بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ڈیر سٹوئنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر سٹوئنٹس فاسٹ ایر کی اسلامیات کے اہم ترین شارٹ اور لونگ قویسٹن آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے پیپر سکیم تھوڑی سی سمجھ لیں پھر جو ہے میں آپ لوگ ساتھ جو ہے وہ موسٹ امپرڈ لونگ اور شارٹ کویسٹن جو ہے وہ شیئر کروں گا سکیم کچھ آپ لوگ کی اس طرح سے پہلے دس ایم سیکیوز ہیں دس نمبر کی تو پہلے دو چپٹر میں سے پانچ اور اگلے دو چپٹر میں سے بھی پانچ ایم سیکیوز جو ہے وہ پوچھے جائیں گی اس کے بعد قویسٹن نمبر ٹو اس میں نو میں سے چھے شارٹ کویسٹن آپ لوگوں نے کرنے ہوں گے تو چپٹر ون اور ٹو سے یہ شارٹ کویسٹن پوچھے جائیں گے نو شارٹ کویسٹن جن میں سے آپ لوگوں نے چھے کرنے ہوں گے ایک کویسٹن جو ہے وہ دہش pad کارک کے حوالے سے بھی آسکتا ہے شارٹ کویسٹن تو اس کو بھی دیکھ لی جگا اس کے بعد نیکسٹ نو میں سے چھے کویسٹن جو ہے وہ چپٹر ثری اور فور سے پوچھے جائیں گے زیادہ چپٹر ثری سے تین اور چپٹر فور سے چھے شارٹ کویسٹن جو ہے پوچھے جاتے ہیں لونگ قویسٹن کی بات کی جائے تو تین میں سے دو لونگ قویسٹن آپ لوگ نے اٹیم کرنے ہیں پہلا لونگ قویسٹن جو ہے قویسٹن نمبر فور جہاں چپٹن نمبر ون میں سے آئے گا آٹھ نمبر کا دوسرا قویسٹن نمبر فائیو جہاں چپٹن نمبر ٹو میں سے آئے گا آٹھ نمبر کا تیسرا قویسٹن نمبر سیکس جہاں چپٹن نمبر تھری اور فور دونوں کے ملا کر آٹھ نمبر کا آئے گا مطلب ایک ٹراپک ادھر سے ایک ٹراپک ادھر سے چار چار نمبر کا امپورٹنٹ چارٹ کوئسٹن پہلے اسلام کے چارٹ پر نمبر باند اسلام کی بنیادی آدھا قائد کون سے ہیں عقیدے کی مثال بیان کریں وجود باری طالع پر اقلی دلیل پیش کریں قرآنی آیت کے حوالے سے وجود باری طالع کے بارے میں لکھیں ذات میں یقتعی کا مفہوم بیان کریں اس کے بعد صورت اخلاص کا ترجمہ بیان کریں صفات میں یقتعی کا مفہوم بیان کریں شرک اور اس کے اقسام کے نام یا ان کے معنی جو ہے ان پر جو ہے یا پھر ان سے کیا مراد ہے مدد شرک بھی اور اس کی اقسام بھی ان کے آپ کو تریفے آنے چاہئے شرک کے مضمت کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں ذات میں شرک کا مفہوم لکھیں صفات میں شرک کا مفہوم لکھیں رسالت کا مفہوم لکھیں رسول اور نبی میں فارق لکھیں وہی کا مفہوم اور اس کی اقسام لکھیں ختم نبوت کا مفہوم لکھیں ختم نبوت کے حوالے سے قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں ملائکہوں کا مفہوم اور مشہور فرشتوں کے نام اور کام لکھیں اسمانی کتابیں کون کون سے ہیں کن پر نازل ہوئی عقیدہ آخرت کا مفہوم لکھیں عقیدہ آخر ایک سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں اس قرآن چپ نو ٹو ارکان اسلام سے کیا مراد ہے اور وہ کون سے ہیں کلمہ شہدت کا ترجمہ لکھیں حقیقی قوحی سے کیا مراد ہے انسانی عظمت کے عظامت عقیدہ کون سا ہے نماز کی تقید کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں اور ترجمہ لکھیں نماز کے تین فعید لکھیں اس پر نیکسٹ ہے بے روح نماز سے کیا مراد ہے روزہ فرزت کے حوالے سے قرآنی آیت لکھیں تقویٰ کا مفہوم لکھیں روزہ کے سواب کے حوالے سے حدیث لکھیں روزہ کے اجتماعی فعید بیان کریں بے اثر روزہ سے کیا مراد ہے زکاة کا مفہوم لکھیں زکاة کی معاشر ومعشرت فعید لکھیں زکاة اداع نہ کردے برمی قرآن کی وعید لکھیں زکاة کے کوئی سے چار مسارف لکھیں زکاة کا نساب لکھیں اداعی زکاة کے چند اصول بیان کریں حج کی فرضت کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں حج کے فعید بیان کریں جہاد کا مفہوم، مینی اور تعریف بیان کریں حج مقبول بیان کریں جہاد اور جنگ میں فرق لکھیں مدافعانہ جہاد اور مسلحانہ جہاد میں فرق لکھیں حسن معاشرت سے کیا مراد ہے حقوق العباد کی فہرست بیان کریں والدین کے اولاد کے زوجین کے ہمسائیوں کے رشتہ داروں کے اور غیر مسلموں کے حقوق لکھیں محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے ان کی فہرست بنیں دیانداری کا مفہوم لکھیں سچائی کے حوالے سے قرآنی آیت بیان کریں عدل و انصاف کی مثال دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھ کر احسار کا حوالہ حضور پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیں رضایل اخلاق سے کیا مراد ہے اور وہ کون سے ہیں غیبت اور اتحام میں فرق لکھیں منافقت کی نشانیاں بیان کریں جو حضور پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں منافقین کی نشانیاں بتائیں جو علماء نے بتائیں امت پر شفقت اور رحمت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال پیش کریں کافروں پر رحمت کے حوالے سے حضور پاکستر سلم کی زندگی سے مثال دیں مسعبات کے بارے میں حضور پاکستر سلم کی زندگی سے مثال دیں مدہ خطبہ حضورت الویداء کو سامنے رکھ کر سبر استقلال کا مفہوم لکھیں بچوں پر رحمت کے حوالے سے حضور پاکستر سلم کی زندگی سے مثال دیں سبر استقلال کے حوالے سے حضور پاکستر سلم کی زندگی سے مثال دیں افوت در گزر کے حوالے سے قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں حضور پاک السلام کے زندگی سے ذکر کا مفہوم اور معنی لکھیں ذکر اکسام لکھیں ذکر کے حوالے سے آیات لکھیں شیب ابی طالب اور مقادب حاشم جو ہے سکیم مراد ہے یا اس پر نوٹ لکھیں قرآن مجید کے کوئی سے پانچ نام لکھیں نزول وحی کا واقعہ پیش کریں مکی اور مدین صورتوں کے خصوصیات لکھیں قرآن مجید کے صورتیں آیات کتنی ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آیات لکھیں اہد صدیقوں میں قرآن مجید کی جمعہ تدوین پر مقصد نوٹ لکھیں قرآن مجید ایک پرتصیر کتاب ہے یا قرآن مجید کا اندازہ بیان لکھیں حدیث کا مفہوم اور معنی لکھیں حدیث کی دینی حصیت بیان کریں حدیث کی حفاظت کے حوالے سے نوٹ لکھیں اور اصول اربع اور سہاس حتہ پر نوٹ بھی آپ لوگ کو آنا چاہیے نیکسٹ لونگ قویسٹن وجود باری تعالیٰ کے بارے میں یا تحید پر نوٹ لکھیں قرآن یا دلائل کے حوالے سے انبیاء کرام کی خصوصیات بیان کریں یہ لونگ جو ویری امپورٹن جن کو مینشن کیا ہوئے ان کو آپ لوگ نے اچھی طرح جو ہے وہ تیار کرنا ہے انسانی زندگی پر عقید تحید کے اثرات بیان کریں رسالت محمدی خصوصیات تفصیل سے لکھیں قرآن مجید کی چاند اہم خصوصیات لکھیں انسانی زندگی پر عقید آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا تریف کریں عقید ختم نبوت کا مفہوم لکھیں روزے کے مقاسد اور عمل زندگی پر اس کے اثرات لکھیں اسلام کے معاشی نظام میں زکاة کی بنیادی حصیت کیا ہے جہاد اسلامی سے کیا مراد ہے اس کی قسمی اور فضیل بیان کریں قصب حلال کے اہمیت بیان کریں نیکس لونگ قویسٹن ہے حفاظت قرآن تدوین قرآن یا پھر حضرت بکر صدیق کے دور پر تدوین قرآن پر نوڈ لکھیں حدیث سے کیا مراد ہے اس کی دینی حصیت ضرورت اہمیت یا پھر حدیث حجت پر نوڈ لکھیں تدوین حدیث پر جامع نوڈ لکھیں ذکر کی ایک سام لکھیں تو یہ آپ لوگ کے لونگ قویسٹن ہے یہ کچھ آیات ہیں جن کا دو آیات ترجمے کے حوالے سے آتی ہیں حدیث اور آیات تو ان کے ترجمے جو ہیں آپ لوگ کو آنے چاہیے اور یہ کچھ شارڈ قویسٹن جو ہیں یہ ان کو بھی دیکھ لی جائے گا فوہ در گزر مک کی مددی صورت خصوصیات یہ لونگ قویسٹن کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور تدوین حدیث کے تین ادوار تدوین حدیث کے دور سانی ساتھ ستہ وصول اربا تو یہ لونگ کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور شارڈ کے طور پر بھی اور یہ جو منتقب آیات اور حدیث کا ترجمہ ہے تو یہ آپ لوگ کی دو جو ہیں وہ پیپر میں لازمی آئیں گی تو ان کو بھی دیکھ لی جائے گا تو یہ آپ لوگ کا اوورال گیس ہے اس کو اچھے سے تیار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکنگ پریس کر دی جائے گا اللہ حافظ